سٹارٹ لینا ہے جی چلیں جی آج نا ہم نے مطلب بسیکلی جو ہے کہ وہ اسلامی کی ہسٹری جو ہے نا جی وہاں مطلب ہے وہ شروع کریں گے جی بلکل بسیک سے اور سپون سے پورا رمضان ہم نے یہ پڑھنا ہے جی اسلامی کی ہسٹری کا علاہ جی سب سے جو پہلا سٹارٹ ہوگا وہ آپ نے یاد رکھئے گا کہ ہم بولتے ہیں جزیرہ نمہ عرب جو ہے یعنی جس کو انگلیش میں بولتے ہیں عربین پیننسولہ یہ آپ نے ذہنے رکھے گا جی جزیرہ نمہ عرب جو ہے اس کو پہلے دیکھیں گے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور جو ہے اس کو دیکھیں گے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دسکس کریں جی تو پرسکون طریقے سے پڑھنا ہے جی کیونکہ آپ پہلے جو ایم او ڈی کے لیکٹیزم کر رہے تھے نا وہ جلدی جلدی تھے کیونکہ ان کا ٹائم آ گیا تھا پیپر کا اس وجہ سے تو یہ بڑے پرسکون طریقے سے میں آپ کو پڑھا ہوں گا جی انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا چیزیں پڑھ کے اچھا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم نا آپ کے ساتھ جو ہے نا جی ایک میپ بنائیں گے جی عربین پیننسولہ کا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں تک جو ایلیا ہے نا جی اس کو سعودی عربیا جو ہے نا جی اس کا ایلیا بولا جاتا جی اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے یہ نیچے والا جو پورشن ہے نا جی اس کو ہم بولتے ہیں یمن یہ سارا ایلیا جو ہے نا یہ یمن کا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ نا جو ایلیا آئے گا یہ امان کا ایلیا آتا ہے یہ سارا ایلیا جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھئے گا کہ یہ امان ملک ہے جی امان اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ والا ایلیا یہاں سے پھر جو ہے یہ سعودی عربیا کا اوپر جلا جاتا ہے اور یہ والا جو پورشن ہائے گا نا جی اس کو بولتے ہیں اچھا اب یہ دیکھے گا کہ یہ جو ایلیا ہے نا جی یہ یہاں سے ایسے نیچے آئے یہ والا کوچھنے ہوئے یہ سارا سعودی ریلیا ہے اس کو آپ نے نا یاد اچھے گا کہ یہ سعودی عرب ہے اور اس میں اور کون کون سے ریبین تنسولہ میں علاقے شامل ہوتے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں سے یہ والا ایریا جو ہے نا یہ جوڑن ہے اردندی سے بولا جاتا ہے جوڑن یہ جوڑن کا علاقہ ہے اور جوڑن کے علاقے کے ساتھ آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ جو ہریہ آئے گا نہیں یہ یہاں سے ایسے جا کے تو اوپر کی طرف جاتا ہے یہ والا اس کو بولتے ہیں اسرائیل ہم کہتا ہے کہ اسرائیل اور یہ ملک ہے اور چوٹا سا ملک ہے جیویس کنٹری ہے اچھا آپ یاد رکھے گا یہ جو اریا ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اوپر کی طرف جو یہاں سے مطلب ہے کہ اس انداز میں یہ اوپر بھی طرف لیا یہ اتنا ملکلی ہے نا کہ یہ والا یہ سارا عراق کا ایری آئے گا عراق عراق کا کچھ حصہ بسیقلی شامل ہے اس میں لیکن ہم اس کو سارے کوئی شامل کرتے ہیں عربین پیننس اللہ میں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا کنٹری آئے گا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اتنا سا اس کو بولتے ہیں کوئی تو یہ سارا ایریہ جو ہے نا جی عربین پیننس اللہ کا ہے اس کو آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ عربین پیننس اللہ بولتے کیوں ہیں نہیں کیونکہ پیننس اللہ کی definition ہے کہ اس کے تین سائیڈوں پہ پانی آتا ہے ادھر آپ یاد رکھے گا تو یہاں سے ایک پورچن ہے ایسے یہ ایرا اپنا ایجپٹ کا ہے جی ٹھیک ہے نا جی یہ آپ یاد رکھے گا کہ یہ والا ایریہ جو ہے نا جی یہ کس کا ہے جی ایجپٹ کا ایجپٹ سارا جو ہے نا جی یہ آگے ادھر سے آگے چلا جاتا ہے جی یہاں سے اور یہ سارا ایریہ جو ہے نا جی یہاں تک آپ دیکھیں گے تو یہ ایجپٹ کا ایجپٹ جائے گی ایجپٹ کے ساتھ آگے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شروع ہو جائے گا یہ سارا سودان ہے جی سودان کے ساتھ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ ایک ملک آتا ہے جی اس کا نام ہے ایریٹیریا یہ ایسے میں لمبا ہوتے ہیں یہ ایریٹیریا کا ایریہ اپنا آجائے گا جی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک ہے یہاں پہ اس جگہ پہ نہیں تھوڑا سا آگے لگل کے ایسے میں یہ دیجی بوتی ہے جی اور دیجی بوتی کے ساتھ آپ نے یاد رکھے گا کہ یہاں سے سومالیا گہر لگاتا ہے جی ایسے میں سے تو یہ دیکھئے گا کہ اس کو ہم بولتے ہیں بسیکلی آپ نے یاد رکھے گا ان کو پہلے یاد کرنے جی کہ یہ سی کونس ہے ریڈ سی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ریڈ سی ہے جسے بہیرہ ایمر بھی بولا جاتا ہے جسے بہیرہ کلزم بھی بولتے ہیں یہ آپ نے ان کے نام بھی یاد ہے بہیرہ بولتے ہیں چھوٹے سمنگر کو نہیں تو بہیرہ ایمر یا بہیرہ کلزم اسے بولا جاتا ہے اس کو ریڈ سی بھی بولتے ہیں تو اب دونوں سائٹوں سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ریڈ سی کے ساتھ اور مطلب ہے کہ افریقہ کے کون سے ممالک آتے ہیں اور ایشیا کے کون سے ممالک آتے ہیں تو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنا ہے ادھر سے تو آپ یاد رکھے گا کہ کون سا ملک آتا ہے جو مصر کی جفٹ جسے بولتے ہیں پھر یہاں سے سودان آ جاتا ہے اور یہ والا جو ملک ہے اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے ایری ٹیریہ کے نام سے آتا ہے پھر یہ والا جو ہے اس کو بولتے ہیں دیجی پوٹی اور یہ نیچے جو بالکل نیچے یہ جسے ہارنا افریقہ بھی بولا جاتا ہے اس ملک کا نام آپ نے یاد رکھے گا سمالیا ہے تو ان کو ہم یاد کرنے کے لیے بولتے ہیں سیڈز سیڈز کنٹری ہیں جی جو مطلب ہے کہ یہ آتے ہیں بسیکل ہی اس کے ساتھ ریڈ سی کے ساتھ افریقہ کے کتنے ممالک آتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں سیڈز سیڈز سے کیا ہوگا جی ایس سے سودان ایس سے ایجیپٹ ایس سے ایریٹیریا ایس سے ایس سے سمالیا سمجھا لیے تو سیڈز کنٹری آپ نے یاد رکھے گا کہ کس کے ساتھ آتے ہیں ریڈ سی کے ساتھ جو ہے وہ ممالک آتے ہیں پانچ ان کو مطلب اپنا بولتے ہیں جی سیڈز کنٹری تو سارے دوست ایک کومنٹ دیجئے گا آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ریڈ سی کے ساتھ افریقہ کے کتنے ممالک آتے ہیں لی تا کہ آگے چلیں لی سب دوست بتائیے گا کہ ریڈ سی کے ساتھ افریقہ کے کتنے ممالک آتے ہیں پانچ ان کو کیا ہونا جاتا ہے سیڈز کنٹری بولتے ہیں لی کیونکہ آج ہم نا اگر یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے نا ریڈین پانمسولہ اس کے کنٹریز پھر آگے جاگے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی چیزوں کو سمجھنے میں کلیر ہے جی یہاں تک سمجھ آگئی ہے کہ یہ آپ دوستوں کے لی جلدی جلدی نا کومنٹ کیا کریں تو اس سے فائدہ جو نا ہوتا ہے سمجھنے میں نہیں اچھا یہ ریڈ سی کا افریقہ والا پورشن ہے جی کیونکہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ جو پیننسولہ ہوتا ہے نا جی اس کو ہم بولتے ہیں زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جس کے تین سائیڈوں پر پانی ہو اور ایک سائیڈ پر خشکی ہو دی ٹھیک ہے نا جی اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی کہ پیننسولہ کی definition جو ہے نا وہ کیا ہے کہ پیننسولہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جس کے تین سائیڈ ہم نے ایک سائیڈ تو دیکھ لی دی کہ اس کا پانی لگ رہا ہے جی اب دیکھیں کہ یہاں سے اگر ایسیا ونی سائیڈ پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ریڈ سی کن ممالک جو لگتا ہے تو اسرائیل کو جورڈن کو سعودی اریبیا اور یمن ٹھیک ہے نا جی یعنی ادھر کتنے لگ گئے جی ایک دو تین اور چار کل کو پوچھ لے کہ ریڈ سی کا جو ایلیا ہے یعنی وہ کتنے ممالک کے ساتھ مطلب ہے کہ تفچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ نا ذہن میں رکھے گا کہ چار ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے جی ریڈ سی اٹیک ہو رہا ہے ادھر سے اور پانچ ملکوں کے ساتھ افریقہ سے افریقہ کے ممالک کو دوبارہ دیکھ لیں کہ سیڈ کنٹری کیامنک definition جی تھی اس سے سڈان ہے ایسے سے اپنا ایسے ایجیپٹ ہے ایسے ایڈیٹیلیا ڈیسے دیجیویٹی اور ایسے سومالیا سمجھا بھی دی یہ یہ پائیٹ کنٹری ہیں یہ چار کنٹریز بنیں گے یہ والا جو ہے نا یہ آپ نے ذہن میں رکھے گا کہ یہ ملک نہیں ہے یہ وہ سنائی پیننسولہ ہے یہ ایجیپٹ کا پورچن ہے یہ آپ نے نا یاد اکنے سنائی پیننسولہ اسے بول کے لی یہ بسیت علی یہ وہ ایڈیہ ہے جہاں پہ کنٹور ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہمیں کلام ہوتے ہیں جب ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولا جاتا ہے جی کلیم اللہ ٹھیک ہے نا تو یہ کلیم اللہ کا علاقہ ہے جی یہاں پہ وہ منو سلوہ اترا تھا یہی پہ جناب بادنوں کا سایہ اللہ نے کیا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے ریڈ سی کراس کر کے ادھر آئے تھے سمجھا گی جو تو یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ ریڈ سی کو کراس کر کے موسیٰ علیہ السلام سنائی پیننسولہ آئے تھے اور یہی سے پھر جیو جو ہے نا وہ عباد ہوئے ہیں اسرائیل ہیں یہ والا اسرائیل ہے جیو آج بھی اگر آپ سے کوئی پونچ لے کہ کس ملک کے ساتھ جو ہے نا جو آپ نے نا ذہن میں رکھے گا کہ یہ جہاں پہ غزہ ہے اس جگہ پہ نا غزہ ہے یہ والا غزہ کا بارڈر صرف ایجب سے لگتا ہے جیو یہ آپ نے یاد رکھنے کوئی پونچ لے کہ غزہ جو ایریا ہے جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کا بارڈر جو ہے وہ صرف کس ملک سے لگتا ہے جی وہ ملک ہے بسکلی آپ یاد رکھے گا ایجیپٹ رفا بارڈر بولتے ہیں تو یہاں سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے جی سنائی پیننسولہ سے ایجیپٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے باقی کسی ملک سے اس کا بارڈر لگتا نہیں ہے تو یہ والی سائٹ سمجھ آگئی جی کہ ریڈ سی جو ہے نا جی اس کے ساتھ دولوں سائٹوں سے ملک کون کون سے آتے ہیں ادھر سے مطلب پانچ کنٹری ہیں اور ایشیا والی سائٹ سے چار ادھر اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ جو سی آتا ہے نا اس کا نام ہے عربین سی یہ عربین سی ہے ٹھیک ہے نا جی 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 دہ پہ بارڈر ہے نا جی کلیر ہو گیا جی یہ عربین سی نیچے والی سائٹ سے آ گیا جی اب آپ کہیں گے جی تیسری سائٹ پہ پانی کونس آ ہے تو تیسری سائٹ پہ در آپ دیکھیں گے تو آپ کو نہ یہاں سے یہ ایران کا ایران نظر آئے گا جی ایران جو ہے نا جی اس انداز میں آپ یہاں پہ کھے گا کہ یہ ایران آگے جاکتا ہے یہ آگے پاکستان آ جائے گا اور پھر ایسے کچھ کرتے گا تو یہ والا ایران آپ نے یاد رکھے گا ایران کا ہے تو یہ بیچ میں پانی کونس ہے اس کو بولتے ہیں پرشین گلپ پرشین گلپ جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھے جاکہ یہ والا ایران سارا کیا ہے جی پرشین گلپ کا ہے نمجھ آگے دی یہ پرشین گلپ ہے جی اور یہ آپ نے نا جین میں رکھنا ہے کہ پرشین گلپ کے ساتھ یہاں بھی سٹریٹ آتی ہے سٹریٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جی سٹریٹ کیا ہوتی ہے پانی کی ایک نیرو پٹی جو کچھ کی کہ جو میگر پرشن کو کیا کر دیتی ہے سپریٹ کرتی ہے اس کو کیا بولتی ہے نا جی سٹریٹ سٹریٹ وہ اردو میں بولا جاتا ہے آپ نائے آپ نائے کی کہنا جی آپ نائے جو ہے نا جی سٹریٹ آپ جو ہے نا جی آپ یاد رکھتی ہے نا جو آریہ اس کا نام کہا جی سٹریٹ آف ارمس دنیا کا نا پوٹی پرسنٹ آئل جو ہے نا وہ اس سٹریٹ سے گزتا ہے جی اس کو نام دیا گیا ہے مطلب ہے آپ نے یاد رکھتی ہے کہ سٹریٹ آف ارمس پر ادھر جو سٹریٹ آتی ہے نا یہاں پر اس کا نام آپ نے یاد رکھتی ہے باب المندر باب المندر بھی کہنا جی جی یہ یمن سومالیہ اور دیجی پورتی کا علاقہ ہے جی یہاں پہ یہ اپی ایسٹریٹ سٹریٹ آف باب المندر اسے گیٹ آف تیرز بھی بولا جاتا ہے گیٹ آف تیرز آنسون کا دروازہ آف تیرز آف تیرز آف